وَمِنْ آیَاتِ مَنَامُكُمْ بِلَيْلِ وَنَّهَرِ وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِ اِنَّا فِي ذَلِكَلَ آیَاتًا لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اور اس کے سائنز میں سے اس کی آیات میں سے تمہارا سونا ہے جو کہ تم رات اور دن کو سوتے ہو and you're seeking of his bounty اور اس کا ریج تلاش کرتے ہو indeed in that are signs for a people who listen اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں جو سننے والے ہیں سلیپ میں کیا سائن ہے سلیپ کیا ہوتی ہے سلیپ پہ کبھی ریسرچ کریں نیند کیا ہے نیند میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے ہم کیوں سوتے ہیں ہمیں سونے کی نیند کیا ہے اور اس میں کیا سائن ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لئے سائن ہے میں مختصرا آپ کو سلیپ کے بارے بتاتا ہوں سلیپ کی چار سٹیجز ہوتی ہیں نارمل جو ہماری سلیپ ہوتی ہے اس کی چار سٹیجز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لائٹ سلیپ ایک ہوتی ہاف اویک اور ہاف اسلیپ یہ پہلی سٹیج ہے دوسری ہوتی لائٹ سی سلیپ جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب ہمارا بلڈ پریشر لو ہونے لگ جاتا ہے ہماری ہارٹ بیٹ گرنے لگ جاتی ہے اور ہمارے مسلز ریلیکس ہونے لگتے ہیں یہ لائٹ سلیپ ہے اس کے بعد ڈیپ سلیپ ہوتی ہے ڈیپ سلیپ میں لویسٹ ہمارے ہاتھ ہماری جو ڈیلٹا ویوی انہوں نے کہتے ہیں ڈیلٹا ویوز اگر سی آر او سے دیکھیں انہوں نے سائنٹس نے دیکھا سی آر او لگا کے ظاہر ہے جو ویوز بن رہی تھی وولٹیج ورسس ٹائم جو گراف بن رہا تھا وہ بہت لمبی تھی اور وہ بہت ان کی جو پیک تھی ان کا جو کریسٹ تھا یعنی جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ بہت لو تھا ان کو ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں مطلب کیا ہے کہ برین آلموسٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے آلموسٹ مطلب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ہم ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں اور ہمارے مسلز ٹوٹلی ریلیکس کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا آرہت ہے ہمارا بلڈ پریشر لویسٹ ہوتا ہے لیکن اگر یہ کیفیت جاری رہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس لیے چوتھا چوتھی سٹیج آتی ہے سلیپ جو اللہ نے دی اس کو کہتے ہیں آر ای ایم سلیپ ریپیڈ آئی موومنٹ سلیپ ریپیڈ آئی موومنٹ میں ایسی میریکلس چیز ہو رہی ہوتی کہ اگر آپ کسی کی ظاہرہ آگے تو یہ ہوتے ہیں آئی لیڈز ہوتے ہیں اگر آئی لیڈز نہ ہوں اور آپ کسی کو سوتے دیکھ لیں تو آپ ڈر جائیں اور ڈر کے بھاگ جائیں کیونکہ ریپیڈ آئی موومنٹ میں آپ کے جو آئی بالز ہیں وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں ان کی بہت ریپیڈ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی آئی بالز کی اس کو کہتے ہیں آر ایم سلیپ آر ایم سلیپ میں آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ نورمل ہوتا ہے آپ کے مسلز دوبارہ نورمل ہوتے ہیں آپ کا برین اقدم ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے جاگہ ہوا ہے اور آر ایم سلیپ میں آپ کو ڈریمز آتے ہیں جو ڈریمز ہیں وہ اس سٹیج میں آتے ہیں دوسرے میں بھی آسکتے ہیں ڈیپ سلیپ میں لائٹ سلیپ میں بھی آ سکتے ہیں کانشیسنس کی وجہ سے سب کانشیس کی وجہ سے لیکن ویویڈ ڈریمز کلیر ڈریمز جو ہیں وہ آپ کو آر ایم سلیپ میں آتے ہیں کیونکہ آپ کا برین فل ایکٹیو ہو جاتا ہے کس لیے آپ کو ڈیتھ سے بچانے کے لیے اگر آر ایم نہیں ہوگی آپ کی باڈی کے ٹیشوز ہیل نہیں کریں گے وہ فارم نہیں کریں گے آپ کے زخم ہیل نہیں ہوں گے اور آپ کی باڈی کی ڈیتھ ہو سکتی کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر ایکسٹریملی لو چلا جاتا ہے جب آپ ڈیف سلیپ میں ہوتے ہیں اور آر ایم سلیپ میں آپ کو ویویڈ ڈریمز آتے ہیں اور آر ایم سلیپ میں آپ کی باڈی پیرلائز ہو جاتی ہے کمپلیٹلی پیرلائز یہ اللہ کی طرف سے ڈیفنس میکنیزم ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آر ایم سلیپ میں آپ کی باڈی پیرلائز نہیں ہوگی تو آپ سلیپ آک شروع کر دیں گے آپ وہ جو ڈریمز دیکھ رہے ہیں ان پر ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ آپ کا برین ایکٹیو ہے آپ کا برین زندہ ہے آپ کا برین سب کچھ کر رہا ہے لیکن آپ کی باڈی اللہ نے پیرلائز کر دیا کہ نہیں اٹھنا نہیں ہے اور اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالی روح بھی اٹھا رہا ہے قرآن میں ہے اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے جب تم نیند میں ہوتے ہو اسی لئے تو ہم کہتے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی کون سی موت یہ موت ہے روحیں بلا لیتا ہے اللہ تعالی اب یہ آریم کے دوران بلاتا ہے یا اوورال بلاتا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جن لوگ کا سلیپ واک ہوتی ہے تو یاد رکھیں ان کے جو پونز ہوتے ہیں جو برین کا سٹرکچر ہے پیچھے اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سلیپ واک شروع کر لیتے ہیں تو آریم کے بارے میں میں بات کر رہا تھا کہ ریپیڈ آئی مومنٹ میں جسم پیرلائز ہو جاتا ہے اور پیرلائز ہونے کی وجہ ہے ورنہ انسان جائے وہ پرفارم کرنے لگ جائے گا وہ ایکشن جو وہ ڈریم میں دیکھ رہا ہے اگین یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیفنس میکنیزم ہے کیونکہ اس ٹائم انسان بہت کمزور حالت میں اس ٹائم بڑے سے بڑا بادشاہ اور جنرل اور ریسلر وہ بھی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کوئی بھی اس کے موہ پہ تکیہ رکھ کے اسے مار سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے انسان کی اور اس دوران انسان کے ٹیشوز ریپیر ہوتے ہیں باڈی ہیل ہوتی ہیں بہت سے اور پروسیس جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں یہ جو سائیکل ہے یہ چار سے پانچ بار چلتا ہے نیند میں آم نیند چھے گھنٹے سات گھنٹے کی نیند میں چار سے پانچ بار یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے جیسے گاڑی کے گیرز چینج ہوتے ہیں یعنی لائٹ سلیپ ڈیف سلیپ اور پھر آر ایم پھر ریپیٹ ہوتا ہے لائٹ سلیپ ڈیف سلیپ آر ایم کیوں ریپیٹ ہوتا ہے اگر بندہ آر ایم میں ہی ہے اور باڈی پیرلائز ہے پھر تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگین اسی لئے اللہ نے کہا کہ صحابق آپ کو ہم کروٹ دلواتے رہتے ہیں تین سو نو سال سلوائے لیکن کروٹ دلواتے رہتے ہیں کیونکہ اگر ایک ہی آپ کروٹ میں ہیں تو پھر آپ کو آپ کے بلڈ ویسلز بلوک ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے لائٹ سلیپ میں بندہ خود کروٹ بدلتا ہے لائٹ سلیپ میں برین شفٹ ہو جاتا ہے انسان ایک دم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے میں بھی اٹھتا نہیں ہے تو اس کا برین ایک دم سے اس کو میسیج بھیجتا ہے کہ تم نے کروٹ بدلنی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سائنز ہیں اسی لئے دیکھیں جو دعا ہے سلیپ پیرائلسز کچھ لوگ کو ہو جاتا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان ایک دم خوف سے اٹھ جائے عوض بھی کلمات اللہ تاماتی من غزبی وعقابی وشرع عبادی ومن حمزات الشیعتین چوتھی چیز چوتھی چیز اس دعا میں ہے جو کہ ریم کے دوران ہوتا ہے مطلب میری یہ ریسرچ ہے ریپیڈ آئے مومنٹ کے دوران جو ویویڈ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں اپیرنس آف ڈیویلز ہوتی ہے اور شیعتین بہت کچھ کر سکتے ہیں حملے کر سکتے ہیں تو یہ دعا دیورنگ انریسٹ آف سلیپ ہے جسٹو اپریشیٹ کہ قرآن لغت کے حوالے سے کتنا ریچ ہے اور ایک مریکلس لنگویسٹک حوالے سے قرآن سو مریکلس اللہ نے نیند کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ورڈز قرآن میں استعمال کی لا تا خضوص سنہ توں ولا نو آیت القرصی یہ جو ورڈز سنہ ہے اس کا مراد ہے اونگ آنا یعنی لائٹ سلیپ کہلیں کہ جب کوئی انوائرمنٹل کیو کی وجہ سے انسان کو جاگ آ جائے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ جاتی ہے میں ایک دم سر نیچے کرتا ہوں سو جاتا ہوں لیکن دروازہ کھلتا ہے تو میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں اس کو کہتے ہیں سنہ اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کو سنہ بھی نہیں ہوتا یعنی نیند تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں رب کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ کو تو انگ بھی نہیں آتی جو کائنات کو سسٹین کرنے والی جو ذات ہے اس کو انگ بھی نہیں آتی پھر نیند کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوئے ان نعاس یہ سورہ انفال میں آیت نمبر گیارہ میں ہے اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَ أَمَانَةً مِنْهُ یہ جنگِ بدر کے موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ پہ نیند تاریخ کی تھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا وہ نیند کو اللہ نے کہا ان نعاس اس کا کیا مطلب ہے نعاس ایک ایسے سلمبر کو کہتے ہیں جو آپ کو پیس دے جو آپ کو ایکٹیو کر دے یعنی کہ پاور ناب کو کہہ دے تو اللہ نے نعاس کا ذکر بھی کیا قرآن میں ایسی نیند جس میں اللہ کی طرف سے انسان پہ سکینت نازل ہو اسی لئے اس طرح کی نیند کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے انسانوں کے لئے